یہ کہانی فرزانہ نامی ایک لڑکی کی ہے جو میرٹ کے قصبے ایک کتانہ سے چھ سال کی عمر میں بے گھر روکر نکاسہ بنی سن سترہ سو پیسٹ میں جب پدرہ سالہ فرزانہ نے دلی کے چابڑی بازار میں خانم جان کا کھٹا چھوڑا تو انہیں ہرگز یہ خیال نہیں ہوگا کہ کچھ سال بعد وہ سردنہ کی پہلی خاتموں گتمران اور مغل بادشاہ سے بھی باعثر شخصیت بن جائیں گی مرکزی ہندوستان کے لوگ کہتے تھے کہ یہ گردی کا وقت تھا یعنی مسئیبت کا دور لیکن بھلا کیوں اس کا جواب ارچنا گاروڑیا گبتہ اپنی کتاب دی ویمن ورول انڈیا میں یوں دیتی ہیں کہ مغل سلطنت سترہ سو سات میں شہنشاہ اور انجیب کی موت کے بعد برسل کی اندرونی جنگل اور نادر شاہ اور احمد شاہ عبدالی جیسے بیلونی حملہ آوروں کی لوٹ مار کی وجہ سے کمزور پڑ چکی تھی کوئی مضبوط مرکز تو تھا نہیں سو ثابت مغل گورنر اپنے اپنے صوبوں کے حاکم بنے رہے تھے اور مقامی گروہ جیسے راجکوت مراتھا اور سکھ اپنی اپنی سلطنتیں بنانے کی کوششیں کر رہے تھے لکھاری اور صحافی رضا علی آبدی اس طور کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کہا چھے شہنشاہوں نے ہندوستان کے تخت پر دو صدیوں گزاری کہا ابھی آدھی صدی میں اس تخت پر کم سے کم دس شہزادیں کٹکتلی بن کر بیٹھے اور حکمرانی مزاق بن کر رہ گئی شب کسی کی حکومت شام میں کسی اور کی تاجو تخت کے لالچ اور امرہ کی سادشوں کی نظر ہو کر شہزادیں مرتے جاتے اور ہمایوں کے مقبرے میں دفنا دیے جاتے فرمانوں پر مور لگنے کی حد تک پھل کی حکمرانی قائم تھی بگڑتی بنتی حکومتوں کے اس دور میں کچھ ایسے بھی تھے جن کی چاندی ہونے والی تھی آبدی کا اپنی کتاب بیگم شامروں میں بیان ہے کہ ہندوستانیوں پر فرنکی سپائیوں کا روپ تھا کہ وہ تروییت یافتہ ہیں اور جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں اور یورپ میں یہ ہوا پھیل گئی کہ ہندوستان میں راج مہاراجے بے پناہ دولت کے مالک ہیں اور انہیں تروییت یافتہ فوجی درکار ہیں اور یوں مختلف علاقوں سے فوجی ہندوستان کا رخ کرنے لگے اور جو زیادہ بونی لگاتا اسی گمیر لننے لگ جاتے جیمنی کے والٹر رائن ہارٹ فرانسیسی فوج میں تھی وہاں سے بنگالی کے نواب میر قاسم کی سرپرستی میں چلے گئے یہیں ایسٹر انڈیا کمپنی کے جنگی قیدیوں کی جان لی ایسٹر انڈیا کمپنی کے ایک فوجی مہم جو جیم سکینر جو بارٹنے سکندر صاحب کے نام سے مشروع ہوئے کے مطابق سترہ سو ساٹھ میں پٹنا دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بنگالی کے نواب میر قاسم کو والٹر رائن ہارٹ نے اپنی خدمات پیش کی اور ان کی فوج نے تقریباً ڈیٹھ سو انگریزوں کا قتل عام کیا اس وجہ سے انہیں پٹنے کا قصہ پکارا جانے لگا برجندرناتھ بینر جی نے اپنی کتاب بیگم سومروں میں یہ تعداد اکاون لکھی ہے رائن ہارٹ سنکی اور بدمزاج تھے دوستوں نے انہیں سومر کہنا شروع کر دیا اندستانیوں کو سومر کی نسبت سومروں کہنا آسان لگا سو یہی ان کا نام بن گیا اور سومروں صاحب کہلانے لگے بینر جی نے اپنی کتاب بیگم سومروں میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں رائن ہارٹ کا صرف نام ہی نہیں بدلا بلکہ شخصیت بھی بدل گئی میجر پولیر کی اشیارٹک انویل ریجسٹر کے حوالے سے بینر جی لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کے رسم و رواج اپنا لیے مغل لباس پہنتے پارسی اور اردو روانی سے اور بہت حد تک درست بولتے ان کا ایک زنانہ بھی تھا اسی حرم میں اپنے اگلے آقا بھرت پور کے جاٹ پراجہ جواہر سنگھ کے دلی کے ناکام محاصرے کے دوران سومروں نے پنتالیس سال کی عمر میں بھوٹے سے قد کشمیری ناک نقشے اور گوری رندتبالی فرزانہ کو شامل کیا تھا اب وہ بیگم سومروں تھی تاریخ دار منو اسپندے کا کہنا ہے کہ ایک ہندوستانی بیوی کے پہلے سے موجود ہونے کے باوجود یہ نوجوان لڑکی سومروں کی ساتھی اور ان کی متحدد معاہم جوئیوں میں شریک رہی آبدی کے مطابق کل ساڑھے چار فٹ خد تھا سر پر صافہ بانتی تھی کبھی گوڑے پر اور اچسپ ڈولے میں بیٹھ کر میدار جنگ نے اپنی فوجوں کو عبنگ دیا کرتی تھی لوگ کہنے لگے تھے کہ یہ کوئی جادو گرنی ہے جو دشمن کی طرف اپنی اوڑنی پھینکتی ہے جس کے ساتھ یہ دشمن فنا ہو جاتا ہے ارچلا گپتہ لکھتی ہے کہ سن 1773 میں مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی کے وزیر نجف خان کے ماہ تحت مغل افواج نے جاٹوں کو آگرے سے نکال باہر کیا نجف خان سومروں کی جنگی صلاحیتوں سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہیں مغل فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی سومروں پہلے ہی چودہ آقا بدل چکے تھی سو وہ اور ان کے فوجی بخوشی مغلیوں کے ساتھ شامل ہو گئے بینر جی نے مغل سنکاری دستویزات میں بادشاہ کے مہانہ آخراجات میں سومروں فرنگی تیس ہزار روپے لکھا دیکھا ہے سن 1776 میں انہیں شاہ عالم ثانی کی شاہی سند کے ساتھ سردنا کی امیر جاگیر کے حفوق بھی مل گئے جس سے سالانہ تقریباً چھ لاکھ روپے آج کے تقریباً تیس کروڑ انڈین روپے یا ایک عرب پاکستانی روپے آمدن ہوتی تھی اور یوں وہ کرائے پر لڑنے والے ایک ملازم سے رات و رات حکمران بن گئے سومروں کو آگرے کا سبل اور ملٹری گورنر بھی بنا دیا گیا لیکن سومروں صرف دو سال بعد 1778 میں وفات پا گئے بیگم سومروں سے سومروں کی کوئی اولاد نہیں تھی عام حالات میں سومروں کے بڑی بی بی سے بیٹے زفریاب خان کو جاگیر کا بارش ہونا تھا لیکن بیگم سومروں فوج کی حمایت اور اپنے اثر و رسوخ سے سردنا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں اور ضعیفت تبا سمجھے گئے زفریاب بیگم سومروں کے خرچ پر دلی میں ایش و عشرت کی زندگی گزارنے لگے بیگم سومروں نے سومروں کی موت کے بعد فوج کی کمان نہائیت مرزم طریقے سے سنبھال لی اور بادشاہ شاہ عالم نے انہیں فوج کے کمانڈر مقرر کر دیا بیگم سومروں سو سے زائد جورپی افسران اور سپائیوں سمیت تقریباً چار ہزار فوجیوں کی سپرین کمانڈر بنی گپتہ کے مطابق مغر فوج بھی تب تک لاکھوں سے سوٹ کر شاہ عالم ثانی کے دور میں مشکل سے پانچ ہزار رہ گئی تھی پورٹیچری ریکارڈز میں لکھا ہے کہ پالی نام کے ایک جرمن سومروں فوج کی کمان کر رہے تھے انہوں نے سازشی کی تو بیگم سومروں نے ان کا سر کلم کروا دیا سومر کی بیبا کو بہت امیر جانتے ہوئے منٹگنی ان سے شادی اور ان کی فوج کی کمان کرنا چاہتے تھے لیکن پالی کے قتل اور ان کی بیوہ کی جائدات ضبط ہوتے دیکھ کر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا مردانہ پگنی پہنے اور ہکا پیتے سردنا میں دربار لگاتی پینٹنگز میں نکاب کے بغیر بھی دکھائی دیتی تھی سن سترہ سو اکاسی میں انہوں نے جوانہ اور ان کے سوتیلے بیٹے نے لوئی بلتھارزہ رائن ہارٹ کے نام کے ساتھ کیتھلک مسیحی مسلک افتیار کر لیا لیکن بیگم سومروں نے مغل لباس اور آداب کو برقرار رکھا جب مغل شہنشاہ کو خطرہ لاکھ ہوا تو نہ صرف ان کی بلکہ ان کے دارالحکومت کے دفاع کے لیے سومروں بیگم ایک سے زیادہ بار گئی اسی وجہ سے بادشاہ شاہ عالم بیگم سومروں کو پیاری بیٹی کہتے اور انہوں نے انہیں زیب النصاب اور عمدت الارکان کے القاب تک دیئے وہ ایک ہنرمند سفارتکار بھی تھی جنہوں نے شہنشاہ کے لیے کئی معاہدے کیے سن 1783 میں سکھ جنرل بھگیل سنگھ نے دلی آگر تیس ہزار سکھ سپانیوں کے ساتھ ایک ایسے علاقے میں ڈیرے ڈالے جو اس کے بعد تیس ہزاری کہلانے لگا پوفزادہ شاہ عالم ثانی کو لگا کہ وہ اپنا تک ہو دیں گی وہوں نے بیگم سومروں سے بات چیت کرنے کو کہا وہ دلی میں آٹھ گردواروں کی تعمیر کے حق اور صرف اس سال کی آمدن کے کچھ حصے کے بدلے ان سے چھٹکارہ پانے میں کامیاب ہو گئیں پھر جب روحیلہ سردار غلام قادر نے 1788 میں دلی پر قبضہ کیا اور شہنشاہ کی آنکھیں نکال کر انہیں اندھا کر دیا تو ایک بار پھر بیگم سومروں شہنشاہ کے وجاؤں کے لیے آئیں آپ دی لکھتے ہیں کہ غلام قادر بیگم کے اثر و رسوخ اور ان کی فوج کی طاقت سے واقف تھے فوراں بیگم کے پاس پہنچ کر مسال حد کے دعو پیچ آزمانے لگے بیگم نے سکنر کے الفاظ میں اس طاقت پر بدماش غلام قادر کی شادی اور اقتدار میں برابری کی پیشکش کو حکارت سے ٹھکرا دیا عابدی کے مطابق بیگم نے بھی مسرحت کوشی کے ساتھ انہیں ان کی فوج سمیت دریا پا پہنچا کر باپسی کرستے مصدور کر دیئے مغلیہ سلطنت کی تاریخ میں بیگم سوبرو کا یہ کردار یادکار ثابت ہوا روحیلو کا ساتھ دیتی تو بے شوار دولت ہاتھ لگتی لیکن بادشاہ کے ساتھ ان کی وفاداری غیر مشروط تھی بعد میں شہجہ کے حکم پر غلام قادر کی پرتشدد موت ہوئی بادشاہ کے لیے وہ مختلف مواقع پر اپنی منظم فوج کے ساتھ سینہ سفر رہی راج کتانہ کے رجف کلی خان کی سرکشی کا بھی انہوں نے ایسی ہی جورت کے ساتھ خاتمہ کیا اور پھر ان کی شکست پاش اور اعتراف ندامت کے بعد بادشاہ سے معافی نامہ بھی بیگم ہی کی کوششوں سے حاصل ہوا نوجوان خوبرو اور تعلیم یافتہ فرانسیسی کمانڈر لاؤسو ان کی زندگی میں داخل ہوئے بیگم انہیں چاہنے لگی ان سے پہلے ایک آئرش ڈاک ورکر جارج تھامس سترہ سو ستیسی میں ان کی فوج میں شامل ہوئے تھے وہ ایک دنیل لڑاکہ اور ان کے دستوں کے سربراہ تھے بہت سے حوالوں میں بتایا گیا ہے کہ وہ بھی بیگم سوبرو کو چاہتے تھے اور بیگم اور تھامس نے مل کر کئی جنگیں جیتی بیگم کی ان سے علصیت پر رہی لیکن معاملہ اس سے آگے نہیں بڑھا جب لاؤسو بیگم کی زندگی میں آئے تو تھامس نے بیراس ہو کر ان کا ساتھ چھوڑ دیا سترہ سو ترانوی میں بیگم نے لاؤسو سے خاموشی سے شادی کر لی اور اپنے نام میں نوبلس کا اضافہ کیا عابدی لکھتے ہیں کہ اس شادی سے بیگم سوبرو کی فوج پتل ہو گئی اور عوام نے بھی اس عمل کو ناپسند بیدگی کی نظر سے دیکھا اور یوں سوتے لے بیٹے نے حاکمیت حاصل کر لی بیگم اور لاؤسو کو رات کے اندھیرے میں بھاگڑا پڑا ان کی اپنی فوج ان کے تاکب میں تھی گرفتاری سے پہلے لاؤسو نے خودکشی کر لی اور بیگم زخمی آلت میں گرفتار ہو گئی منو اسپنے کی تحقیق ہے کہ سترہ سو پچانوے کے موسم گرمہ میں ایک ہفتہ وہ سنتھنا میں ایک توپ کے ساتھ بندی رہی عابدی کے مطابق بلائیتی افسروں کی مدافقلت سے انہیں رہائی تو مل گئی لیکن وہ بیار و مددگار ہو کر رہ گئی ارچنا گپتہ نے لکھا ہے کہ جارج تھارمس نے بغاوت کا سنا تو جلدی سے بیگم کو بچانے آئے تھارمس نے انہیں اقتدار پر بحال کر دیا اس کے بعد بیگم سوبرو نے اپنے سوتیلے بیٹے کو دلی میں نظر بند کر دیا جہاں وہ دس سال بعد اٹھارہ سو تین میں اپنی موت تک شاعری کرتے رہے جارج تھارمس دوبارہ اپنی مہمات پر چلے گئے سترہ سو اٹھانوے سے اٹھارہ سو ایک تک جہازی صاحب کہلاتے تھارمس نے مختصر عرصہ جدید ہریانہ میں ہانسی کی چھوٹی ریاست پر حکومت کی انہوں نے حسار میں جہاز کوتھی بنوائی جو اب بھی قائم ہیں بینر جی لکھتے ہے کہ بیگم سومروں نے جارج تھارمس کی بیٹین جان کو اقنا لے پالک بیٹا بنا کر ان کی شادی اپنے ایک آرمینیائی درباری کے بیٹے سے کی اور اپنی وسیعت میں چوالیس ہزار روپے جارج تھارمس کے خاندان کے لیے رکھے ہاں پھر کبھی اپنے دل کو اپنے دواغ پر حابی ہونے کی اجازت نہیں دی انیسوے صدی کے اوائل تک اتھر امر بیگم سومروں برطانوی اتحاد ہی بد چکی تھی بریج راج سنگھ کے مطابق اب کوئی یورپی لوگوں اور چیزوں کو عدوستانی لوگوں اور چیزوں پر ترجیح دینے لگیں آبدی نے لکھا کہ بیگم سومروں اپنی دور اندیشی کی وجہ سے انگریزوں سے بنا کر رکھتی تھی مرہٹو کی جنگ میں انگریزوں کی ہدایت کے مطابق بیگم کی فوج غیر جارتار رہی انگریزوں کی فتح کے بعد بیگم نے حکومت برطانیہ سے اپنی وابستگی کا اعلان کر دیا انگریزوں کی نظر بیگم کی جاگیر پر تھی کیونکہ یہ علاقہ نہائیت ذرخیص تھا اپنے علاقے کے مانت بیگم کا ذہن بھی بہت ذرخیص تھا اور سیاسی پینترے میں وہ ماہر تھی ان کی دلیری کے آگے انگریز کو گھٹنے ٹکنے پڑے اور سردھنا کا پرگنا بیگم کے پاس ہی رہا دولوں کے موبین کے معاہدہ ہوا کہ بیگم کی جائدات زندگی پر انہی کی ملکیت رہے گی اور وہ اور ان کی فوج ایسٹ انڈیا کمپنی کی خدمات کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے اب بیگم نے ساری دوجہ اپنے علاقے کو ترقی دینے پر مرکوز کر دی انہوں نے عوامی فلاہ و بہبوت کی بے شمار عام انجام دیئے مسیحی وزب کی ترویج کے زیل میں انہوں نے سردنا میں شاندار رومن کیتھلک چرچ اور میرٹ شہر میں پروٹسٹنٹ مسلک کے لیے کلیسہ بنوایا اپنے املاق کے تعلق سے وسیعت ریجسٹر کروائی جس کے مطابق بیگم کے ذاتی املاق کا وارث ان کا گود لیا بیٹا ڈیوٹ کرا پایا بعد ازا ریاست کی ساری ذمہ داریا بیٹی کو سوک کر خود کو مذہبی امہور اور کار خیر میں مشہول کر لیا معمولی بغیار سے وہ بیمار پڑی اور وفات پا گئی جنازہ اٹھا تو اردین گارڈوف انت پیش کیا گیا